بشرا باجوا کی تحریر چادر اور چار دیواری موسم نے ایک دم ہی اپنا رنگ بدل لیا تھا دن کو دھوپ کی تمازت میں اضافہ ہو چکا تھا جبکہ راتیں ابھی تک کچھ کچھ تھنڈی تھی کھیتوں میں گندم کے سبس خوشے سنہری ہو چکے تھے کٹائی شروع ہو چکی تھی نیم کے گھنے سایہ دار درد پر مختلف پرندوں نے شور مچایا ہوا تھا کچھ دیر پہلے ہی اس نے امرود، انار اور لیمو کے پیڑوں کو پانی دیا تھا اور پائپ سے انہیں دھویا تھا سبس پتوں سے ٹپکتا پانی مٹی میں جزب ہو رہا تھا گیلی مٹی اور پودوں کی ملی جھلی باز سہن میں چکرا رہی تھی گھنے نیم کے نیچے چار پائی پر عبد الرحیم لیٹا ہوا تھا وہ ان کا سر ہلکے ہلکے دبا رہی تھی پتر اپنے دپٹے کا دھیان کیا کر رحیم نے گود میں پڑے دپٹے کی جانب اس کی توجہ دلائی اچھا بابا، خوبصورت اور سنہری رنگت والی سجل نے جلدی سے دپٹہ سر پر ڈال لیا اس کا دھیان تو اندر پڑے سیل فون پر تھا شازل کی کال آنے والی تھی پتہ نہیں اببا کب جائیں گے کھیتوں میں وہ دل میں سوچتے ہوئے فکر مند ہو رہی تھی اببا ادھر ادھر کی باتیں سنا رہے تھے بظاہر دھیان سے سنتی ہوئی اس کا ذہن بار بار بھٹک رہا تھا دپٹہ پھر سے ڈھلک کر گود میں آن گرا دھیان دھپٹے کی طرف ہوا تو اس نے جلدی سے سر پر جمع لیا بابا رحیم یہ دیکھ کر شفقت سے مسکرا دیئے سجل دھی ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ چادر اور چار دیواری میں ہی عورت محفوظ ہوتی ہے اور اس کی عزت ہوتی ہے جب وہ بے پردہ ہو کر چار دیواری سے باہر نکلتی ہے تو چادر ہی عورت کی محافظ ہوتی ہے پردہ تحفظ کا احساس دلاتا ہے اور رب سونے کا بھی یہی حکم ہے رب سونے کے ہر حکم میں حکمت اور دانائی ہوتی ہے عبد الرحیم نے پیار سے بیٹی کو سمجھایا اچھا پتر چلتا ہوں دروازے کی کنڈی لگا لینا شام تک تیری ماں بھی واپس آ جائے گی اچھا بابا دل ہی دل میں شکر ادا کرتے ہوئے سجل نے دروازے کی کنڈی چڑھا دی جلدی سے اندر جاتے ہی فون اٹھا کر چیک کیا پانچ مسٹ کالز آ چکی تھی شازل کی اس نے جلدی سے مس کال دی تھوڑی دیر بعد ہی سیل گنگنا اٹھا اس نے جلدی سے آن کیا کیا حال ہے میری جان کدھر تھی میم صاحبہ اب با گھر پر تھے ابھی گئے ہیں سجل نے جواب دیا تمہیں پتہ ہے سجو میں ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہوں ہر آن ہر گھڑی تمہاری یاد میرے ہمراہ ہوتی ہے دل چاہتا ہے کہ ہر وقت تنہا رہوں تاکہ کوئی مجھے ڈسٹرپ نہ کرے اور میں صرف تمہیں ہی تمہیں سوچتا رہوں میری زندگی میں بس دو ہی عورتیں ہیں جو مجھے پیاری ہیں پتہ ہے وہ کون ہے سجل جو اس کے مسہور کن اور خوبصورت لہجے میں کھوئی ہوئی تھی چونک کر پوچھنے لگی ایک تم اور ایک میری ماں اچھا فکر و انبساط سے اس کی گردن تن گئی دل مغرور ہوئے جا رہا تھا کہ اتنا شاندار اور مالدار شخص اس پر مرمٹا ہے وہ اس کی خوبصورت اور دلکش باتوں میں کھو سی جاتی لمبی لمبی کالز کرنے کے باوجود سہر نہ ہوتی محبت جیسے خوبصورت جذبے نے اسے اپنا عصیر کر لیا تھا محبت جیسے خوبصورت جذبے نے اسے اپنا عصیر کر لیا تھا اسے آج بھی یاد تھا وہ ایک عام سا دن تھا جب وہ گھر کے کاموں سے فارق ہو کر پرندوں کے پنجرے میں انہیں دانا ڈال رہی تھی امہ ساتھ والے گھر میں ملاد میں گئی ہوئی تھی ایک دم اس کا فون بج اٹھا اس نے جلدی سے بکایا دانا پنجرے میں ڈال کر سکرین پر نظر ڈالی کسی اجنبی نمبر سے کال آ رہی تھی کون ہو سکتا ہے دل میں سوچتے ہوئے اس نے فون کانوں سے لگا لیا ہیلو اسلام علیکم والیکم السلام دوسرے جانب سے محذب انداز میں جواب آیا جی کس سے بات کرنی ہے ڈرتے ڈرتے سجل نے پوچھا آپ سے دل ربا انداز میں جواب موصول ہوا اس نے جلدی سے کال کارٹ دی اور فوراں ہی میسج آ گیا پلیز میم صاحبہ بات کر لیں مجھ سے میسج ڈیلیٹ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے سیل دوبارہ گنگنانے لگا اس نے جلدی سے سائلنٹ پر لگا دیا کئی کالز آئیں اور ایس ایم ایس بھی تین چار دن تک یہی سلسلہ جاری رہا محبت برے میسج پڑھ کر اب وہ لطفندوز ہونے لگی لا شعوری طور پر وہ ایس ایم ایس کا انتظار کرنے لگی ایک دن جی کڑا کر کے اس نے کال بھی اٹینڈ کر لی شکر ہے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے میم صاحبہ نمبر ملاتے ملاتے میری تو انگیاں بھی شل ہو گئی ہے دوسری جانب خوشی اور شکوے کا اظہار ایک ساتھ ہوا آپ کون ہیں اور مجھے کیوں تنگ رہے ہیں سجل نے بیزاری سے پوچھا میں تمہارا دیوانہ ہوں سجل میرا نام شازل ملک ہے تمہارے ہی خضبے میں رہتا ہوں تمہارا نمبر بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے ایک دن بازار میں تمہیں دیکھا تھا جب سے آج تک تمہارا عصیر ہوں تمہیں بے پناہ چاہتا ہوں جب سے تمہیں دیکھا ہے صرف تمہیں ہی سوچا ہے پلیز میرا دل مت توڑنا ورنہ شاید میری سانس ٹوٹ جائے اللہ نہ کرے بے ساختہ اس کے لب سے یہ الفاظ ادا ہو گئے بعد میں وہ فورا شرمندہ ہو گئی یا اللہ تیرا شکر ہے شکریہ سجل مجھے یقین نہیں آرہا کہ تم نے میری جذبوں کو پذیرائی بخشی ہے شازل نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا نہیں وہ دراصل سجل کو کوئی بہانہ نہیں سوج رہا تھا دل ہی دل میں تو اس کے مطالق وہ سوچتی رہتی تھی پھر یہ سلسلہ چل نکلا محبت کا بیٹ جو اس نے اپنے دل کی سہ زمین پر بویا تھا وہ ایک تناور درد بن چکا تھا جس کی جڑے اس کے اندر پھیل چکی تھی شازل کی خوبصورت دل نشی باتیں اسے اپنا اسیر کر چکی تھی وہ بے تہاشا اپنی محبتوں کا اظہار کرتا اور وہ تو بند جیسے بدھوش سی ہو جاتی ڈیروں باتیں کر کے بھی ایک تشنگی سی رہ جاتی جس دن بات نہ ہوتی وہ سارا دن بولائی بولائی سی پھرتی شازل کی اسرار پر وہ ایک دوسرے کو دور سے بھی دیکھ چکے تھے شازل اس کے خوابوں کے شہزادے جیسا تھا خداور ہینڈسم شازل نے کئی بار اکیلے ملنے کے لیے بھی اسرار کیا لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی ٹال جاتی آپا زینب اپنے بیٹے شازمان کے لیے سجل کا رشتہ مانگنا چاہتی ہے حتیجہ بیغم نے حکہ پیتے ہوئے رحیم کو خوشی اور مسرر سے بتایا سجل کی ماں یہ تو بہت خوشی کی بات ہے شازمان پڑھا لکھا محذب اور برسر روزگار ہے اور کیا چاہیے ہمیں پھر بیٹی اپنوں میں جائے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی کی بات ہے ہمارے لیے عبد الرحیم تکیا سیدھا کرتے ہوئے چار پائی پر لیٹ گیا شکر ہے رب سونے دا پہلے بھی عائشہ اور لیلہ بڑی دو بیٹیاں اپنوں میں ہی گئی ہیں اور سکھ سکون سے اپنے گھر میں آباد ہے ختیجہ نے روٹی کے چھوٹے چھوٹی ٹکڑے پرندے کو ڈالے اور ہاتھ دھونے کے لیے نلکی کی طرف چل دی آٹا گونتی سجل جیسے سن ہو کر رہ گئی مجھے جلد ہی شازمان سے بات کرنی ہوگی ورنہ یہ نہ ہو کہ شازمان میرا مقدر بن جائے اور میں شازمان کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں وہ جلدی جلدی آٹے میں مکیاں مارنے لگی ساری بات سن کر شازل جیسے کسی سوچ میں پڑ گیا کیا ہوا خاموش کیوں ہو گئے اس نے پریشان سے لہجے میں پوچھا کچھ نہیں میری جان ادھر میری ماں میری شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی ہے ادھر تمہاری امی تمہاری شادی اپنے بھانجے سے کرنا چاہتی ہے ہمارا کیا ہوگا میرے والدین بہت زدی ہیں وہ کبھی رشتے کے لیے غیر برادری میں نہیں جائیں گے اب کیا ہوگا شازل ہمارا وہ فکر مندی سے گویا ہوئی میری بات غور سے سنو اور تھنڈے دل سے اس بات کو سوچنا اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے میرے پاس ہم مل بھی جائیں گے اور ہمارے گھر والے بھی رضا مند ہو جائیں گے کیا ہے حل جلدی بتاؤ وہ بے تابع سے بولی ہم دونوں خفیہ نکاح کر لیتے ہیں جب مناسب وقت آیا تو ظاہر کر دیں گے مطلب جب تمہارا رشتہ ہونے لگے تو تم بتا دینا وقتی طور پر وہ ہم سے نراز ہوں گے لیکن آخر ہمارے والدین ہیں مان ہی جائیں گے اور میرے گھر والے بھی کب تک نراز رہیں گے بیٹا ہوں آخر میں ان کا لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی یہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے رہ لوگی میرے بغیر تم لیکن تم یہ سوچ لو سجل کہ میں نہیں جی پاؤں گا تمہارے بغیر تم میری یہ بات یاد رکھنا ایک دن تم اپنے فیصلے پر بہت پشتاؤ گی جان دے دوں گا میں اپنی وہ فورا جذباتی ہوا پلیز شازل ایسی باتیں مت کرو میرے دل کی دھڑکن رک جائے گی تمہاری ایسی باتوں سے سجل نے بے اختیار ٹوکا تم اچھی طرح سوچ لو میں پھر بات کروں گا تم سے شازل نے گیند اس کے کوٹ میں پھیک دی وہ محبت میں جس راستے پر خدم رکھ چکی تھی نہایت کچن اور دشوار تھا مگر پلٹنا ناممکن تھا پلٹ جاتی تو اپنی محبت ہار جاتی اور محبت ہار تھی تو شاید وہ بھی جان سے جاتی دل و دماغ میں جنگ جاری تھی لیکن کب تک شازل نے اسے اپنی محبت کے واسطے دے کر خائل کر ہی لیا تھا شام ڈھل رہی تھی اجب خب سا چھایا ہوا تھا دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر گھنے بادل چھا گئے اور ہوا چلنے لگی رات ہونے تک موسم مزید خراب ہو چکا تھا بادلوں کی گھن گھرج سے اس کا دل سہما جا رہا تھا لیکن آج کی رات کچھن فیصلے کی رات تھی آج رات ہی وہ ہمیشہ کے لیے شازل کی ہونے جا رہی تھی تیشدہ پروگرام کے مطابق گیرات گیارہ بجے اسے لال چوک میں شازل کے پاس پہنچنا تھا وہاں سے شازل اسے اپنے ڈیرے پر لے جاتا جہاں نکا کا سارا انتظام ہو چکا تھا نکا کے بعد وہ اسے دوبارہ گھر چھوڑ جاتا اممہ اببہ کبکہ اپنے کمرے میں سوچ چکے تھے ہر طرف ہوں کا عالم تھا چادر کو اپنے ارد گرد لپیٹتے ہوئے وہ کمرے کی پچھلی کھڑکی سے باہر کے سہن میں اتر گئی اور وہاں لگے چھوٹے دروازے کو آہستگی سے کھول کر باہر گلی میں آگئی بڑے گیج پر تالہ تھا اور چابیاں عبد الرحیم کے پاس تھی اتنا بڑا خدم اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے ایک تم بجلی چمکی اور اس کے مو سے چیک نکلتے نکلتے رہ گئی تیز تیز خدموں سے چلتی ہوئی وہ گلی ابور کر کے چوک میں آگئی مطلوبہ جگہ پر شازل کو موجود نہ پا کر اس کے حواز جاتے رہے ہوا میں بھی یک دم تیزی آگئی تھی رات کالی سیاہ اور وقفے وقفے سے گرشتے بادل سیاہ اندھیری رات جو اپنی تاریکی میں بہت سے گناہوں کو چھپا لیتی ہے اب اسے ہولا رہی تھی مگر محبت کے حسین خوابوں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی نادانی میں وہ گھر کی دہلیز پار کر چکی تھی وہ بار بار شازل کو کال ملاتی رہی مگر کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا اب کیا کروں کیا واپس چلی جاؤں پر وہ آیا کیوں نہیں فون بھی آف ہے ترہاں ترہاں کے وسوسے اس کے ذہن میں سر اُبھارنے لگے مجھے خود جانا چاہیے اس کے پاس اللہ کرے وہ خیریت سے ہو اس کی حویلی چند منٹ کی مسافت پر تھی اس نے اپنے خدموں کو اسی راستے پر ڈال دیا بادلوں نے برسنا شروع کر دیا تھا بمشکل پندرہ منٹ کے فاسدے کو تیہ کر کے وہ خویلی کے خریب پہنچ چکی تھی باہر گیٹ پر ڈیوب لائٹ روشن تھی ایک دم گیٹ کھلا اور سائرن بجاتی پولیس وین برامد ہوئی وہ جلدی سے دیوار کی اوٹ میں ہو گئی پھر اس کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا اس نے اس پر سکتی کسی کیفیت تاری کر دی وین میں شازل اور اس کے دو دوست ہتکڑیاں پہنے بیٹھے تھے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا گاڑی کے اندر جلدی لائٹ میں وہ انہیں دیکھ چکی تھی گاڑی سائرن بجاتی اس کے پاس سے گزر گئی بادل یک دم زور سے گرجہ اور وہ وہیں زمین بوس ہو گئی یا اللہ مجھے معاف کر دے یہ میں نے کیا کر دیا اوف اللہ اب میں کیا کروں خوف سے اس کے رانگٹے کھڑے ہو گئے بمشکل تمام حوصلوں کو اکھٹا کر کے وہ جلدی سے اٹھی اور واپسی کے راستے پر وہ توڑتی چلی گئی بارش تیز تر ہو چکی تھی مگر اس کی آنکھوں سے برسنے والی بارش اس سے بھی زیادہ تیز تھی اللہ معاف کرے اور سب کی اولاد کو نیک بنائے ہدایت دے ختیجہ بیگم اخبار پڑھتے شہر کی طرف دیکھ کر بولی جس نے ابھی ابھی یہ خبر سنائی تھی کہ شہباز ملک کا بیٹا شازل اور اس کے ساتھی نشے کی حالت میں گرفتار ہوئے ہیں سنا ہے وہ غلط سرگرمیوں میں ملوث تھے اور لڑکیوں کو بہانے سے اپنے ڈیرے پر بلاتے تھے سجل کی آنکھوں میں گویاں مچے سی بھر گئی تھی اس کا سر بری طرح گھوم رہا تھا وہ اپنے کمرے سے باہر آ رہی تھی کہ ماں کی آواز آئی وہ برامدے میں رکھے بیڑی پر ڈھے گئی اس دفعہ فصل اچھی ہوئی ہے ختیجہ تو زینب کو بلا لے کہ آ کر اپنی امانت لے جائے بس ایک دو ماہ تک میری نیک اور خدمت گزار دی اب اپنے گھر جا کر آرام کرے عبد الرحیم خوشی خوشی اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا اور وہ ازبات میں سر ہلا رہی تھی موسیقی موسیقی